اسلام دیکھوں بھائیز میں ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہماری یوٹیوب چینل میرے ساتھ ہوں گی آج انایا آج اب ریویو کرویں گے آپ کو اول سپنوں کا یہی بوکس ہے جو کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں گفت کیا ہے کچھ اس طرح سے بوکس انہوں نے پیپ کر کے ہمیں بھیجا ہے اور اس میں کیا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر ہم دکھائیں گے بہت ہی یونیک چیز یہ آپ چیک کیجئے اس کا ایرویو مکمل آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں یہ زبردستے تھاگے ہیں جو کہ ہاں سے دس بیس سال پرانی پتنگ بازی میں استعمال ہوتے رہے ہیں یونیک آج آپ کو ہم ایک چھوٹا سا قیادے ایک کلپ دکھانا چاہیں گے کچھ اس طرح سے ہم ان کا جو اب بوکس کھولیں گے اور اسے انبوکسنگ کریں گے یہ وہ پنے ہیں جو کہ دس بیس سال پرانی پتنگ بازی میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور اس سے بڑی چھوٹی پتنگیں بھی اٹھتی رہی ہیں کچھ اس طرح سے یہ پنے تھے یہ جی وہ بوکس ہے جس میں سے ہم نے پنے نکال لیا ہے یہ وہ پنے ہیں جو پتنگ بازی کی جان شان اور سب کچھ ہی بنے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں اور ان کی جو ایک قدر ہے قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی کچھ اس طرح سے ہم آپ کو انکارویو کرویں گے پہلے پنے کو یہ پانچ نمبر دھاگا ہے پانچ پانے کے نام سے یہ دوسرا پنہ یہ سات نمبر دھاگا ہے سات پانے کے نام سے یہ براؤن کلر کا پنہ ہے یہ اورنج کلر کی دور یہ آٹ چین کے نام سے ہے اور یہ یونیک دھاگا ہر وہ پتنگ باز جو کہ ساب کا پتنگ بازی میں جو ہے کرتا رہا یہ وہ گیارہ نمبر دھاگا ہے جو کہ آج سے بیس سال پتنگ بازی میں استعمال ہوتا رہا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ بارہ نمبر دھاگا ہے یہ کچھ اس طرح سے پنے ہمیں ہمارے ایک دوست نے جو گفت کی ہیں چی دوستو یہ وہ تمام باریک دورے ہیں جو پنوں کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے چینل کی اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اگر یہ ویڈیو چی لگے تو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آئی آنگوز افیشلز ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں تفتہ کیلئے اللہ